ایسی کمپنی میں ملازمت کرنا کیسا ہے جو بینک کے لیے سوفٹوئیر بناتی ہے؟ دیکھیں بینک کے لیے سوفٹوئیر کئی طرح کے بن سکتے ہیں جی جیسے حاضری کا سوفٹوئیر بھی بنتا ہے اسی طریقے سے وہاں پر عام منیجمنٹ کا کوئی سوفٹوئیر بھی بن سکتا ہے جس سے آپس میں کوئی بھی حکام ادھر ادھر دیا جاتے ہیں تو سارے سوفٹوئیر جو ہیں وہ لازمی طور پر صودی معاملات کے اندر استعمال نہیں ہوتے تو اگر کوئی ایسے سوفٹوئیر سے ہیں جن کا تعلق برائراز کسی صودی ٹرانزیکشن سے نہیں ہے یا آڈیٹنگ سے نہیں ہے کیونکہ آڈیٹنگ میں بھی آج کل یہ ہوتا ہے کہ انٹرنل آڈیٹنگ بھی ہوتی ہے اس کے اندر نہ صرف یہ ہے کہ جانچ کی جاتی ہے بلکہ تجاویز بھی دی جاتی ہیں کہ اس کاروبار کو بہتر کیسے بنائے لیں تو ظاہر ہے کہ اس میں بھی اس کاروبار کیے صودی اور حرام کاروبار کی ایک پروموشن ہوتی ہے اسی طرح سوفٹوئیر مارکیٹنگ کے بھی ہو سکتے ہیں تو اس قسم کے سوفٹوئیر جس کے اندر برائراز کسی صودی معاملہ ہو یا اس کے اندر پروموشن ہو اس کو اور بڑھانے کی طریقے بتایا جاتے ہو یا اس کی مارکیٹنگ کی جاتی ہو اس قسم کے سوفٹوئیر بنا کر دینا تو جائز نہیں البتہ دیگر منیجمنٹ کے سوفٹوئیر ہیں آزری کے سوفٹوئیر ہیں وہ اگر بنا کر دیتے ہیں تو اس کی عجرت لینا جائز ہے تو یہ تو ایک اصولی بات ہوئی پھر یہ کہ یہ جو کمپنی ہوتی ہوگی ظاہر ہے صرف یہی کام نہیں کرتی ہوگی اور کمپنیوں کو بھی سوفٹوئیر بنا کر دیتی ہوگی تو اب اگر آپ اس کمپنی میں ملازم ہیں اور اس کی زیادہ طرح مدنی جو ہے بینک سے ہٹ کر آتی ہے اور آپ کا کام بھی حلال ہے یعنی آپ اس کام میں برائراز ملوث نہیں ہیں پھر تو آپ کا وہاں پہ جوب کرنا بالکل حلال ہے البتہ اگر آپ کا کام خاص بینکنگ کے سیکٹر میں ہے پھر ہم دیکھیں گے کہ آپ کا جو سوفٹوئیر کس قسم کا ہے تو اگر وہ سوفٹوئیر حرام قسم کا ہوگا تو پھر آپ کا کام کرنا بھی ٹھیک نہیں ہوگا اور اگر وہ سوفٹوئیر جو ہے وہ حرام قسم کا نہیں ہوگا یا اس کے اندر اس کا انصر بہت تھوڑا سا ہوگا تو آپ کی احمدنی حلال ہوگی یا مشتبع ہوگی تو اس کا فیصلہ آپ کر سکتے ہیں